یہ پورا باغ اور یہاں قائم پریڈ شام ڈھلے بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور اس کا گمبد اور ستونوں کے ساتھ بنین ڈھلوانے چاندنی راتوں میں بہت حسین نظر آتی ہیں اور اوپر ایک پہاڑی تھی اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت اوٹھی بنی ہوئی تھی اور اس کی پالکونی میں بیٹھ کر بیگم لائیڈ جو ہے گورنر لائیڈ صاحب کی وائب چاہے پیتے ہوئے جانگیر پوٹھاری صاحب سے کہا کہ سمندر سے جو اوپر کا راستہ ہے بڑا مشکل ہے پتھری لائے لوگوں کو آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو گورنر لائیڈ کی وائف نے یہ ان سے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم ایسا راستہ یہاں پر بنا لیں جو لوگوں کو سمندر تک پہنچنے کے لیے بھی اس سے آسانی ہو اور دوسرا یہ اسلام علیکم میں ہوں شوکت و تھرخیل اور میں ساتھ موجود ہیں محترم الیاس ندیم صاحب کافی ویڈیوز میں میرے ساتھ رہیں اور آج ہم آئے ہیں جانگیر کوٹھاری پریڈ میں تاریخ کے اور راک پلٹ نے ایک صدی سے زائد ہو چکا ہے اس جگہ کو بنے ہوئے ہم بھی جانے گے اس کے بارے میں الیاس آپ کی کچھ معلومات سے استفادہ کریں گے کچھ میں معلومات دوں گا مل جل کر ہم اس ویڈیو کو مکمل کریں گے اور آپ اس کو دیکھ کر مکمل کرنا تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جانگیر کوٹھاری پریڈ ایک وقت تھا کراچی میں سمندر تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کوٹھاری پریڈ کی خوبصورت اور تاریخی عمارت کے پاس سے گزر کر تھوڑا نیچے اترنا پڑتا تھا یہ کوٹھاری پریڈ کی عمارت بھی بڑی دلچسپ تھی بڑے گمبہ جسے ہوا بندر کہتے ہیں کہ نیچے اس کے چبوترے تک پہنچنے کے لیے ایک طرف بنی ہوئی سیڑیاں چڑھنی پڑتی تھی کسی وقت ان سیڑیوں اور گزرگاہ کے دونوں اطراف پتھاریں موجود تھے اور ان پتھاروں میں سمندری سیپیوں سے بنے زیبرات اور سجاوٹ کی دیگر اشیاں ملا کرتی تھی یہ چیزیں مختلف شہروں سے آنے والے لوگ خاص طور پر خرید کر لے جاتے تھے ناظرین یہاں پر جب ہم بچپن میں آتے تھے تو یہ جو پوشن آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے ہم یہاں سے اترتے تھے تو یہ ایک راستہ ہوتا تھا یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹال ہوتے تھے جس پہ چیزیں بکا کرتی تھی اور اس سے تھوڑا سا آگے جاتے تھے تو ہوتیل اور پارکنگ تھی وہ ڈاویٹ آئیٹ کے ہوتل ہوتے تھے اور وہیں سبھی جب یہ نیچے جاتے تھے یہ سارا ریگستان ہوتا تھا کٹھاری پریٹ کی تعمیر کا آغاز دس فریوری 1919 کو ہوا یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا اور اس وقت یہاں کے گورنر جارج لائٹ تھے انہی کے ہاتھوں سمندر کے کنارے یہ پریڈ ایک تفریقہ کے طور پر تعمیر ہونا شروع ہوا تھا اس کی تعمیر دو بس ایک ماہ سے زائد وقت تک جاری رہی اور بالاخر 21 مارچ 1921 کو کٹھاری پریڈ مکمل تیار ہو گیا اس کی تکمیل کے بعد گورنر جارج لائٹ کی اہلیہ لیڈی لائٹ نے اس کا افتتاق کیا اور امارت کو عام افراد کے لیے کھول دیا گیا شوکت بھئی میں آپ کو اس تعمیرات کی اصل وجہ بتاؤں کے کیا ہے مطلب اصل وجہ بھی ہے جے بالکل ہے ایک تو ہوتی ہے محبت کی مثال اچھا یہ ہے دوستی کی مثال مطلب نشانی مثال سے مطلب محبت کی نشانی ہے انڈیا میں تاج مہل یہ ہے دوستی کی نشانی بلکل بے شک صحیح بولنا ہے آپ دوستی کی نشانی بھی بول سکتے ہیں اس کو یہ اس وقت کے جو پاکستان میں گورنر تھے انگریز گورنر تھے گورنر لائٹ اس وقت تو پاکستان بنا نہیں ہوگا پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہوگی جے جے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور گورنر لائٹ کی بیگم جو تھی وہ اکثر وکٹوریا میں یہاں سے شام کے ٹیم پہ جب خونک ہواہیں چلا کرتی تھی تو وہ اس کو انجوائے کرتی تھی اور یہ جو سارا علاقہ ہے نا یہ ادھر یہ سارا پتھریلا ہوتا تھا تو اس کی ملاقات یہاں پر جانگیر کوٹھاری صاحب سے ہوگی جانگیر کوٹھاری ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی میں آپ کو جتنی بھی لینڈز نظر آئیں گی زمینیں نظر آئیں گی ان میں زیادہ تر جو ہے پارسی لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو یہ سارا حصہ بھی یہ پورا کلیفٹن کا جو ہے وہ پارسی لوگوں کے دسترس میں تھا اور جانگیر کوٹھاری کے یہاں پر ایک بھاڑی تھی اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت پوٹھی بنی ہوئی تھی اور اس کی پالپونی میں بیٹھ کر بیگم لائیڈ جو ہے گورنر لائیڈ صاحب کی بائی چاہے پیتے ہوئے تو وہ اکثر یہ جگہوں کو انجوائے کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے جانگیر کوٹھاری صاحب سے کہا کہ سمندر سے جو اوپر کا راستہ ہے بڑا مشکل ہے پتھری لائے لوگوں کو آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کورنر لائیڈ کی وائف نے یہ ان سے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم ایسا راستہ یہاں پر بنا لیں جو لوگوں کو سمندر تک پہنچنے کے لیے بھی اس سے آسانی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رہے گا اور اس تاریخ میں پھر ہمارا بھی تذکرہ ہوگا اور آج بلکل ان کا تذکرہ موجود ہے آپ کو یہاں پر بہت سی جگہوں میں ان کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور جانگیر کوٹھاری صاحب کی تو بہت عمارات ہیں کراچی میں بہت جگہیں تھی ان کی جانگیر کوٹھاری بیلڈنگ ہے ایم ایجنا روڈ پر اسی طریقے سے بہت سے ہاؤسس ہیں جو جانگیر کوٹھاری صاحب کے نام پر ہیں تو یہ جو ہے یہ پھر اس کے بعد جانگیر کوٹھاری صاحب نے یہ جگہ وقت کی اور گورنر لائٹ اور جانگیر کوٹھاری اور ان کی پیگم نے مل کر یہ ایک راستہ بنایا اور بڑا خوبصورت آج تو اس میں تھوڑے جدید ٹائپ کے جدید کیا کہ مطلب نئے پتھر لگائے گئے ہیں وہ پرانی چیز نہیں ہے مگر یہ سلپ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ پرانی مطلب یہ جو نقشہ ہے مطلب راستہ ہے سٹرکچر وہی پرانا ہی ہے پرانا ہے وہی بلکل ایلیاز صاحب آپ کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق یہ والا جو راستہ ہے یہ جانگیر کوٹھاری صاحب نے حکومت کو وقف کر دیا تھا اسی لئے جب ہم آتے ہیں تو مین انٹرنس جو ہے مین گیڑ ٹائپ کا جو بنا ہوا ہے جانگیر کوٹھاری پرینڈ اس میں لکھا وہ نظر آتا ہے تو بہت خوبصورت ہے اور دیکھ کے ہی ایک نا تاریخ سنسیت بید ہوتی ہے عشق بیدا ہوتا ہے اور اس جگہ سے نا کشش دور سے ہی آپ کو اس طرف کھیش دی ہے بلکل شکت بھائی اس میں شک نہیں کہ وہ جو انٹرنس جو ہے وہ جانگیر کوٹھاری صاحب نے اپنے نام پر رکھی تھی مگر اس سے آگے جو یہ راستہ انہوں نے بنایا تھا تو وہ اپنی دوست لیڈی لائٹ کی فرمائش پر یہ انہوں نے ایک راستہ بنایا تھا یہ باپنے پارک مزار آ رہا ہے یہ سارا کچھ راستہ ہے آگے جا کر جب یہ پرائیڈ پرائیڈ اپنم ہوتا ہے تو وہاں پر لیڈی لائٹ کے نام سے ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے صحیح یہ جو پرینڈ اینڈ ہو رہی ہے اور یہ گھٹھاری پرینڈ بلکل اینڈ پر جا کے بھی ایک چھوٹی سی عمارت نمہ بنا ہوا ہے وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جو لیڈی لائٹ کے نام سے ہے اور مرخواہ سے کافی قدیم تختی ہے بلکل بلکل بہت پرانی تختی ہے اور یقینی بات ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی چیزیں ہیں یہ یہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا یہ دوہزار اکیس جو ابھی گزرایا ہے دو سال پہلے سو سال ہو چکے اب ایک سو دو سال ہو چکے ہیں جب آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس جگہ کے اوپر دوہزار سال میں نئے سرے سے تزین و عرائش کر کے ایک بڑے باغ کی شکل دے دی گئی اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پارک بن گیا اس باغ کو محمد بن قاسم کے نام پر باغ ابن قاسم کا نام دیا گیا یہ پورا باغ اور یہاں قائم پریڈ شام ڈھلے بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور اس کا گمبد اور ستونوں کے ساتھ بنی ڈھلوانے چاندنی راتوں میں بہت حسین نظر آتی ہیں اور ایسا اس لیے ہے یہ سب ان ہنرمندوں کے ہاتھوں کا کمال ہے جنہوں نے یہ تعمیر کیا کیا کبھی سوچا سخت تراشی کرنے والے ہاتھ کن لوگوں کے تھے ایسا ہنر کے سخت سے سخت پتھر کو تراش خراش کر شاہکار بنا دیا یہ ہنرمند لوگ کراچی کے علاقے گزدر آباد کے قدیم باسی ہیں پتھر پر کام کرنے والے یہ لوگ سلاوٹ کہلاتے ہیں اور سلاوٹ برادری کی ہنرمندی کی جھلک اس کوٹھاری پریڈ کی دلکشی سے جھلکتی ہے دو ہزار اکیس میں کوٹھاری پریڈ سو سال کا ہو گیا لیکن دوسری صدی میں اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ کراچی کے نمائع نشان کے طور پر آج بھی قائم ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی ایک تاریخی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں اور اگر نہیں آئے تو اس جگہ ایک بار ضرور چکر لگائیں آپ شکت بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے خیال میں پاکستان سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کراچی آیا اور کلیفٹن نہ آیا ہوگا اور اس بات میں ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ناظرین آپ نے ہمارے چینلز کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اس پر کومنٹ کرنا ہے اسے شیئر کرنا ہے جتنا آپ اس کو آگے پروموٹ کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا آپ اسی طریقے سے اچھی اچھی ویڈیوز آپ کی جتمند میں پیش کر سکیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دور دراز جگہوں کا سفر کریں اور خود بھی وہ جگہ دیکھیں اور اس جگہ سے آپ کو بھی متعارف کروائیں تو یقینا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر پھر کسی نئے مقام پر پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ تب تک مجھے اور علیہ السلام ندیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ